قسموں کے ساتھ ساتھ چھوٹے گاؤں میں رہنے والے مسلمانوں کے حالات کیا ہیں ان گاؤں میں تعلیم کا جو محول ہے وہ کیسا ہے اور کاروبار کے لحاظ سے یہ لوگ کچھ آگے بھول پائیں نہیں ساتھ اس سرکاری یوجناؤں کا ان لوگوں تک کتنا فائدہ پہنچا ہے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے آج کے اس پروگرام میں جس کا نام ہے ادھور خواب ادھور خواب کی ٹیم پہنچ چکی ہے چھالاوار زلے کے رامگنچ منڈی قصبے میں رامگنچ منڈی اور آسپاس کے علاقوں میں رہنے والے مسلمانوں کے حالات دیکھنے اور ان کے تعلیمی اور کاروبار سے جڑے مسلموں کو کھنگالنے کی کوشش کرنے تاکہ آپ تک سماج کے صحیح حالات پہنچائے جا سکیں پہلی نظر میں تعلیم اور تجارت سہت سبھی کھشتروں میں اس قصبے کے مسلموں کے حالات بہتر نظر آئے رامگنچ منڈی میں کئی دینی مدرسے ہیں ساتھ ہی سرکاری اور پرائیوٹ سکول بھی چل رہے ہیں جہاں پر مسلم طبقے کے بچے بھی بڑی تعداد میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں سب سے پہلے ٹیم پہنچی رامگنچ منڈی کے چیچٹ گاؤں میں ساف سکھرے گلی محلوں کو دیکھ کر اندازہ ہو گیا کہ یہاں کی عام جنتہ کے ساتھ ساتھ مسلم سماج بھی جاگ رکھ ہو چلا ہے چیچٹ میں چلنے والے ایک آدھونک دینی مدرسے میں پہنچے تو دیکھا کہ مسجد کے آہاتے میں چلنے والے اس مدرسے میں تعلیم کے بہتر انتظامات کیے گئے ہیں مدرسہ بورڈ کے تحت پنچکرت اس مدرسے میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہندی، انگریزی اور سائنس کی پڑھائی بھی کروائی جاتی ہے مدرسہ بورڈ کی طرف سے تین پیرا ٹیچرز دیے گئے ہیں اس مدرسے کو جو یہاں پڑھنے والے قریب پچاس بچوں کو شکشت کر رہے ہیں حالانکہ چیچرز میں کئی ایسے دینی مدرسے بھی سنچالیت کیے جا رہے ہیں جن کے پاس خود کی زمین نہیں ہے ایسے مدرسے یا تو پنچائت کی زمین پر چل رہے ہیں یا پھر قرائے کی بلڈنگ میں آج تک کسی گورنمنٹ نے مسلمانوں کو پر دھیان نہیں دیا ہے نہ تو بی جے پی نے دھیان دیا ہے نہ کانگریز والوں نے دھیان دیا ہے یہاں پہ مدرسہ لگا ہے تو پنچائتی زمین میں لگا ہے نہ کوئی گورنمنٹ نے کوئی اندھیان دیا ہے میرا کہنے کا ملکہ یہ ہے کہ ہماری چیچرز میں نہ تو قبرستان ہے نہ ایردگیہ کی زمین ہے کچھ ملکہ دونوں میں تو کچھ بھی نہیں ہے نہ اسکول کی جگہ ہے یہ بھی ایک یہ تھوڑا سا بڑھا رہا ہے اس بھی تو پڑھاتے ہیں گاؤں والوں کے پاس وقف کی زمین تو ہے لیکن سرپنچ کے علاوہ کچھ اور لوگوں کی مخالفت کے چلتے وقف کی زمین پر مدرسہ سنچالت کرنے کا خواب پورا نہیں ہو پا رہا ہے بارمی پر رکھے ہیں اور پھر دوسری درکات لگا رکھی ہے ابھی اس کے لئے کہ تو سرپنچ دیتا ہے کیا نام اس کا کیا بولتا اس کو یہ نسی نہیں دیر آئے بھی تک گاؤں کے کئی بزرگ اور ذمہ دار لوگوں سے بات کی تو پتا چلا کی پہلے کے مقابلے یہاں کے لوگوں میں جاگرکتا بڑی ہے کوشش ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے تپکے کے اندر جاگرکتا بھی آئی ہے کچھ لوگ کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن جیدہ تر وہی استثیتی ہے جو ہندوستان کا جو سسٹم میں مارا اس سسٹم کا جو اثر آتا ہے وہ اثر مائنولٹیز میں بھی آتا ہے کہ کچھ لوگ دلال قسم کے لوگ بیچ میں آ جاتے ہیں تو وہ اپنا فائدہ اٹھا لیتا ہے اور وہ جہاں کے جہاں رہ جاتے ہیں ہاناکہ جاگرکتا بڑھنے کے باوجود بھی زیادہ تر لوگ سرکاری یوچناؤں سے انجان ہیں یا پھر وہ ان یوچناؤں کا فائدہ نہیں اٹھا پا رہی ہیں یہ قوم پسڑی ہوئی ہے اس قوم کے اندر اتنا ایک گروپ تیار نہیں ہوا ہے جو پوری قوم کے لیے سوچ کر کے اسے آگے بڑھانے کے لیے کوئی کام کر رہا ہو کچھ لوگ ہیں کچھ اکھٹا ہوتا ہے جیسے وہ فارم بڑھنے والی بات کریے آپ نے اور کہیں نہ کہیں کٹر تا کہ جو دھارمی کٹر تا ہے وہ کٹر تا کے دائرے کے اندر گھیر کر کے بھی ان کو سمٹے ہوئے وہاں سے آگے نکلیں اس طرح کی پروگریسیو طاقتیں ابھی مسلمانوں کے اندر نہیں ہیں کہ اس دائرے سے نکال کے وہ عام لوگوں کے بیچ میں جا کر کے ان کو مکس کریں ان کو اپنے عادیکاروں کے پرتی سچیت کریں انہی یوجنہیں جو نکل رہی ہیں ان کی مسلمانوں کو کچھ بھی معلومات نہیں کوئی بھی معلومات نہیں اس کا وجہ ہے کہ گورنمنٹ اس کے میں تو بنا رہی ہے پر وہ ان کی فائنالٹ لکی سیمیت ہے کسی بھی قوم کے لیے بنا رہی ہمار کوئی سماج میں جا کے بتایا ان کو آپ دیکھ رہے ہیں عدور خواب اور آج ہمیں رام گنج منڈی اور اس کے آس پاس کے گاؤں میں یہاں پر ایک بریک لیں گے بریک کے بعد جیسی آزر ہوں گے تو آپ کو ایک اور گاؤں میں لیے چلیں گے اور دکھائیں گے کہ وہاں کے مسلمان کن حالات میں اپنی زندگی گزر بسر کر رہے ہیں چیچٹ گاؤں سے نکلے تو رام گنج منڈی کے دوسرے گاؤں کھار آباد میں پہنچے یہاں پہنچ کر دیکھا کہ یہاں کے حالات بہت خراب ہیں ہر طرف گندگی پھیلی ہے نہ تو صاف صفائی کے بہتر انتظام ہیں اور نہ ہی پینے کے سوچھ پانی کی بیوستہ ہے سی سی روڑ بھی آدھا ادھورہ بنایا گیا ہے جس کے چلتے آئے دن یہاں پانی بھرا رہتا ہے یہ روڑ بنا جو آدھورہ بنایا ہے اور یہ جو ہمارے رسوے باڑا ہے جو مسلم سماج کا ہے اس کو انہوں نے چھوڑ دیا اور منوانی کرتے ہیں مطلب تو سماج کو بھی نقصان اب کہاں سے ہم ہے جو پیشہ کریں گے کس طرح سے ہم اس کو پورا کریں گے یہ تو پنچائت کو چاہیے تھا ہمارے ساتھ بیت باؤ کرتے ہیں مطلب ہر سمیں ہے جو بیت باؤ کی ہے جو باؤ نہ رکھتے ہیں تو کسے کام چلے گا یہاں کھیراباد میں اتنے مطلب مسلمانوں کا مکان ہے آدھر سے زیادہ سنکھیا مطلب مسلمانوں کی ہے لیکن یہاں پہ سرکار کوئی دھیان نہیں دے رہی ہے یہاں پہ کام کی اتنی پریشانی نہ تہاں روڑ ہے نہ سی سی روڑ ہے نہ کوئی خورنجے بنے ہوئے ہیں اور لائٹ کے تار تو اتنے مطلب نیچے ہے کہ اپنے ہاتھ سے پگڑ لو اور مان لو کبھی کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے اس کے اندر اور یہ جو سی سی روڑ جو سربنج نے بنوایا ہے یہ ہمارے مسلمانوں ساتھ بھیدباؤ کر رہے ہیں یہ روڑ یہاں جو ہمارا سامودہ بنا ہوا ہے یہاں سے روڑ وہاں آگے تک جانا تھا لیکن انہوں نے الٹا ادھر سے لے کے وہاں ہی تک چھوڑ دیا اور ہمارے یہاں تک ادھورہ رہی گیا ہے تو یہ اتنا بھیدباؤ کر رہے ہیں مسلمانوں کے بچے انہیں پڑ پا رہے ہیں سرکار اس پہ بھی کوئی دھیان نہیں دے رہی ہے اور بہت سے سی بہت پریشانی ہے جس میں مسلمانوں کہیں سے کہاں تک کوئی سمجھ سے نہیں ہو پا رہی ہے یہاں کے لوگ گاؤں میں لگے بجلی کے ان ٹرانس فارمرز سے بھی خاصے پریشان ہیں کم اوچائی بھی لگے ٹرانس فارمرز سے لوگوں میں دہشت کا ماحول بنا رہتا ہے کرنٹ لگنے سے ابھی تک کئی موویشیوں کی جان بھی جا چکی ہے یہاں سے تھوڑا آگے بڑھے تو مسلم آبادی والی ایک اور بستی میں پہنچے اور وہاں کے حالات دیکھے تو لگا جیسے یہاں کے لوگ نرکیہ زندگی جینے کو مجبور ہو رہے ہیں ہر طرف گندگی اور مفلی سی بھرے نظارے غریبی اور لاچاری کے چلتے لوگ گندے نالے کے پاس رہنے کو مجبور ہیں گندگی کے چلتے کئی پریوار بیماریوں کی چپیٹ میں آ چکے ہیں پرسات کے دنوں میں بستی کے لگ بھگ ہر گھر میں پانی بھجاتا ہے جس کے چلتے ان کا جینہ اور بھی محال ہو گیا ہے ہاں کئی دفعہ ایجن صاحب بھی آ گیتا ہے ایجن صاحب بھی دیکھ گئے نرکشن جب خال آیا گیا بہت بھاری تب ایجن صاحب بھی دیکھ گئے نرکشن کر گئے کر گئے باقی اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا کوئی سنائی نہیں ہوتی زیادہ تر پریواروں کے پاس بی پیل کارڈ نہیں ہے جس کے چلتے یہ لوگ مفت علاج کی سویدھا کا صحیح ڈھنگ سے فائدہ بھی نہیں اٹھا پا رہے ہیں آدھا رکارڈ بنا ہوا نہیں ہے یہاں پہ ایک بار بنیتے ہیں اس کے بعد سے بہت ساروں کو یہاں پہ آدھا رکارڈ بنے ہوئے نہیں ہے آدھے موڑک کے جو ہے دیکھ لو آدھا رکارڈ بنے ہوئے نہیں ہے اگر وہ جاتے ہیں برام گنج منڈ بنوانے کے لئے تو دنبر لائن میں کھڑا اور لینا پڑتا آدھے کو دنبر خوٹی تو اس کے بعد بھی نہیں بنتا ہے ایک دن تو موڑک کھڑا پھر جاؤ چار روز بات تب آدھا آدھا رکارڈ یاں پہ گاؤں میں پوچھ لو آپ کس کس کے آدھا آدھا رکارڈ مشکل سے 50% کے بھی نہیں ہمارا کچھ بھی مطلب نہ تو اولاد ہے نہ ہمارا کوئی کھلانا والا ہے دیوار دیوچ تب ان کے گھر کے ہو جا وہی پورا ہے اب کس سے گے دکھ مصیبت کا اب ہمارا گھریبی کا عالم یہ ہے کہ بچوں کو پڑھانا تدور اپنے علاج تک کے پیسے بھی یہ لوگ نہیں جھٹا پاتے جاگرکتہ کی کمی اور جانکاری کے ابھاو کے چلتے گاؤں کی کئی بدھوائیں بدھوہ پینچن کا فائدہ بھی نہیں اٹھا پا رہی ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ چناؤں کے وقت ان لوگوں کے آس پاس منٹرانے والے زیادہ تر نیتہ برے حالات میں کبھی ان کے پاس نظر نہیں آتے گوھرمنٹ نے اچھے اچھی یوزنہیں نکالی ہے لیکن کیا ہے کہ جیسے سپوز گاؤں سیکٹر میں اگر دیکھا جائے وہاں کے لوگوں کو تو گاؤں کا جو مکھیا ہے جس کو ہمیں سرپنچ بولتے ہیں تو سرپنچ کو یہ چاہیے کہ اس کے جو وارڈ کے اندر جتنے بھی گاؤں پڑھ رہے ہیں وہاں جائے کے کم سے کم الپ سنکرک لوگوں کو جاگرک کرے ان کو بتائے کہ وہاں کا جو سچی ہوئے پنچائت کا وہ جائے کے کم سے کم ایک میسیج چھوڑ دے ایک ایک وارڈ میں جائے کے کم سے کم زیادہ نہیں تو ایک پوشٹر چپکا دے کہ الپ سنکرک سماج کے لیے یہ یہ فیسلیٹیز گورنمنٹ دے رہی ہے تو اس سے کیا ہے کہ ہر آدمی پڑے گا اور اس کو جاگرک ہوگا اور اس سے جھوڑنے کی کوشش کرے گا گاؤں میں ایک بھی دینی مدرسہ نہیں ہے جس کے چلتے ماں باپ اپنے بچوں کو اردو اور عربی پڑھانے کے لیے دوسرے گاؤں میں بہچتے ہیں کئی بچے بیچ میں ہی پڑھائی چھوڑ کر کسی کام دھندے میں لگ جاتے ہیں گاؤں میں ایک محلہ سے ملاقات ہوئی بچوں کو اردو اور عربی پڑھانے والی یہ محلہ بدھوا ہے سرکار سے کسی بھی طرح کی کوئی مدد نہیں ہو رہی ہے بچوں کو اسلام حاصل ہوتا ہے بچوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور عربی پڑھانے والی بچوں کو تعلیم دے رہی ہوں ہار تھک کر اس محلہ نے گاؤں کے بچوں کو شکشت کرنے کی دھانی ان کی کوشش سے نہ صرف کئی لڑکے لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں بلکہ اس سے ان کو اپنا گھر چلانے میں بھی تھوڑی مدد مل جاتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں عدور خواب اور آجم ہیں رام گنج منڈی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں دکھا رہے ہیں یہاں کے مسلمانوں کے حالات یہاں پر ایک اور بریک لیں گے بریک کے بعد جیسی حاضر ہوں گے تو آپ کو ایک ایسے پریوار میں لیے چلیں گے جہاں پر بیٹیوں کی تعلیم پر بھی بہت زیادہ توجہ دی جا رہی ہے ایک بریک بہت جلد حاضر ہوتے ہیں ہزہوں گے تو آپ کو ایک ب relaxing tour ہوتے ہیں پر بھی بہت زیادہ پریiyi Ren�د کروں سے پی رہے ہیں اور رہی ہے پھر بہت گھر م麻ین بمکہ رہا رہے ہیں جا بہت ملال بける ب passage بھے آخر Xرśällen ملال بے س askdalہ بہت بہت ایک فرانے پریدا پریز 10 پوار کو بتاہ ایکarse پیار ملال ب请شانا موسیقا 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 عاملہ کے گود میں شام حیمہ دیل آ گیا دل صبح کمدار جو لہا رسول راہ کا لڑکیاں جانتی ہیں کہ آرثک اور ساماجک طور پر ان کا سماج کافی پچھڑا ہوا ہے لہٰذا تمام طرح کی پریشانیوں اور آرثک دنگی کے باوجود بھی یہ لڑکیاں تعلیم کے ذریعے خود کو بدلنے کی جد و جہیت میں نہیں ہیں تاکہ ساماج کے سامنے ایک بہتر نظیر پیش کیا سکے ظاہر اب ساماج کے تعلیم پر خاص طور سے بیٹیوں کی تعلیم پر اور زیادہ تمردو دینی ہوگی ساتھی سرکاری یوجناوں کا پیندہ اٹھانے کے لیے بھی سجدہ اور جاگرکتہ سے ایک کام کرنا ہوگا امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ اپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا آگے لہتاک بھی راضی رہو گے کچھ نئے ایشوز کا ساتھ اور کچھ نئے شہروں کے ساتھ تک تک کے لیے پوری ٹی وی کو زیادہ دیجئے خدا فیس